موسیقی 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 نہیں ہوں اللہ میں نہیں ہوں تو پھر آپ اس عدیس کے مزدارت مت بنیئے جو جانتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے لیکن خلق خلق کرتے ہیں کہ خود بھی خمرا دوسروں کو بھی خمرا کرتے ہیں تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب والا ہندو بچ گئے ہندو بچ گئے ہندو بچ گئے ہندو بچ گئے ارے اللہ کے بندوں میں نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العربین نے فرمایا سبح طاہر کی پچپن کہ من ما خلق اللہ رب العربین نے فرمایا سبح طاہر کی پڑھی کہ زمین میں ابھی در کوئی آئیشہ والی حدیث ہی دن گئے میں نے کہا حدیث نکال کر وہ بگاؤ تطبیق کی بات کر رہے ہیں میٹھے تھے حدیث نکالی نہیں ہے مخالی واپس کر دو حدیث نہیں کیے گئے آپ سے آپ سناؤ حدیث نکلتی نہیں ہے بیان کرتے ہیں اور ہم حدیثیں کول کول کر دنگا رہے ہیں الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے اب کہتے ہیں جنابے والا ہندو میرے کہا اللہ کہتا ہے کہ تو ہم نے انسان کو اور ان کے کتاب سے پیش کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہو مٹی میں لوٹے گا اور مٹی سے نکالا جائے گا مجھے آپ ایک جواب دیں ہندو کہاں سے نکالا جائے گا سوشلسٹ کہاں سے نکالا جائے گا ڈاکٹر عثمانی نے کہا کہ جس کو شیر کھا جاتا ہے مچھلی کہا جاتی وہ کہاں سے نکالا جائے گا جل کر راہ وہ کہاں سے نکالا جائے گا وہ کہاں سے نکالا جائے گا اس کا جواب مجھے دیجئے ان سارے سوالوں کو نٹ کیجئے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے بطول چینی بطی کمیریسٹ وغیرہ وغیرہ یہ کہاں سے نکالے جائیں گے سب کا جواب دیجئے گا نوٹ ٹردے چلے جائیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ من وفیہ نعیدوکم پھر بولے ان کو لوٹایا بھی نہیں گیا جو جاس پہ گرے شکے اس کو اللہ نے لوٹایا بھی نہیں اور جنابے والا جملے کی غلطی پکڑ رہے گی انگلیش میں اس کا معنی یہ نہیں ہے اور وہ ہے سبحان اللہ سمہ سبحان اللہ سمہ سبحان اللہ مرات اور قرار سبحان اللہ انگلیش کی غلطی کی بڑی پریشانی ہو گئی غم غم تھا گیا انگلیش کی غلطی کا جب سے قرآن کو اگلیس غلط پڑھ رہا ہے میں نے تو بڑے پیار سے کہاں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آیت تک صحیح نہیں پڑھ رہا ہے انگلیش کی غلطی کا غم صحیح نہیں پڑھ رہا ہے اب کے آپ یہ بھی کہا تھا کہ ہم داپر عثمانہ کی بات کو حاضر نہیں کرتا ہے اور میں نے کہا ہم ابنید ادبیر ابن دلالہ کی بات کو حق کرتے ہیں ہمارے ابنید ادبیر ابنید ادبیر ابنید ادبیر نہیں تھا کہتے ہیں کہ جناب بھر بولو براد کا اعلان کرو براد کا اعلان اب میرے ان سے براد کے لان کبھا تو ان سنیے گا ای طرح آپ کا قیدہ ہے کہ مردے عذاب کا عقیدہ کر قرآن کے خلاف ہے اب سنو ٹھکتے ہیں کہ عمر میں انہیں منا کیا اتہا عمر بیمار تھے لوگ رونے لگے زمی آلد بکھیں عمر میں انہیں منا کیا اور اتہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مئید کو البتہ اس کے بعد عید کے رونے کے سبب عذاب کیا جاتا ہے حبل اللہ نمبر سترہ صفحہ نمبر ستاون ابن عذاب کیا جائے ابن عباس نے ان کی بابا کے بعد اس وقت کا ذکر عائشہ سے کیا انہوں نے فرمایا اللہ überن پر راقم فرمائے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعظی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میت کو اس کی عزیزوں کے رونے کی سبب صلی اللہ علیہ وسلم والی کے حقیقت یہ ہے کہ کافر کی میت پر رونے کے سبب سے عذاب زیادہ کر دیا جاک ہے کافر کی میت پر کافر کی میت پر حبل اللہ نمبر سترہ صفحہ نمبر ستاون ستاون اب میت کو عذاب دیا جاتا ہے لگاؤ یاپو ملی پر فتوہ مسئول یاپو ملی کا مجلدہ نمبر سترہ اور لگاؤ پوری عثمانیت پر فرقہ اس رسالے جو جو مدیر ایڈیٹر محابن محابن نگار وہ مجلی سیدارہ مالی سب پر فتوے لگاؤ بیرابراد کا اعلان لازل کرو مشکل بولو ان کو یہ تو کہہ رہا ہے مردے کو اصابت ہے مییت کو آگے سنو کہتے ہیں ان کو اگر تم بول بھی دو تو ہمیں کوئی برمان نہیں ہے لیکن آگے سنو کہتے ہیں پھر عمل مومنین نے اپنے اس موقع کے سبود میں قرآن دیا آیا بیش کی بغا تظیر ہوا یہ ہے کہ آپ نے پڑھی دیا لگن بلد کوئی شخص دوسرے کا کوئی نہیں اٹھاتا ابن عباس نے عمل مومنین کی بات ابن عمار کے سامنے بیان کی انہوں نے خاموشی اتیار کی یعنی اس وزاعت سے اتفاق کیا اس کس نے کیا کہ مییت کو ازام ہوتا ہے کس کس نے اتفاق کیا امی آئیشہ نے بیان کیا ابن عباس وقیح امت مخصر اقعان عبرال امت انہوں نے اتفاق کیا ابن عمر محدث رتول انہوں نے اتفاق کیا تو انسان اتفاق کیا کہ مییت پر ازام ہوتا ہے مییت پر تو اس میں آپ ان کو مشرق کہہ سکتے ہیں اب تو بروسہ بھی کیا ہے اب انہوں نے تو کہتے ہیں آگے سنو میں جواب دیتا جاؤں ہوں اب تو کہتے ہیں جناب ای ونا شرقیا کی تا ہے میں نے ثابت کرو کہ سمائے ہوتا جو ہے اگر پتی نہ رکھتے ہو غلط تو ہے میں نے ملے باتوں شرقیا کیسے ہی ثابت کرو شرق کی تعریب کرو اور بتاؤ کہ یہ ذات میں شرقیا صفات میں شرقے کس دلیل سے آپ کے بغیر دلیل کیا فتوات ہوگی کہ یہ شرق ہے ثابت کرو شرق کا فتوات لگاؤ اور پھر سنو تھوڑی در پہلے آپ کو زین اپن مہیر یہاں دارا تھا نا میں نے کہا نا صلوڑی نایئر کا اصلاح والا تو پیش کرو اصلاح والا تو پیش کیا نہیں چلو ڈاکٹر حسوانی کی قراب سے ہم آپ کو پیش کر رہے تھے آپ کے ڈاکٹر حسوانی نے لکھا ہے کہ ان کے جھوٹوں کی چاپ کے دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں البتہ وہ سنتا ہے ان کے جھوٹوں کی چاپ کے دو فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں دو فرشتوں کی چاپ سننا مراتے ہیں جو برزت میں اس کے پاس سوال اور جواب کیا ہے چلو دو فرشتوں کی جنہوں کی چاپ انسانوں کی نہیں ہے چلی یہ مان لیا فرض کیجئے سنا کس نے مہتے نے لاؤ ڈاکٹر حسوانی پر فتح لگاؤ ابن المنیر پر فتح داکٹر حسوانی پر تو اس لیے لگاؤ کہ ابن المنیر کا ایسا بولی کیوں لائیا جن تمہارے امینے میں جر کے ثابت بھی کرنا پڑے گا پھر جناب امانہ لوت any massacre جنہوں نے جھنٹا میں نے تو ایک سوالی مجھلنا ساتھ میں اقوض بِللہ کا گفا اگر میں نے نہیں کہا تو دفعہ مجھے اللہ قبر مخب specimens ساتھ میں میں نے کہا تا اگر نہیں کہا تو اللہ قروڑ دفعہ مجھے محب פرمائے لیکن اس لیے ہنے تو تمہارے ڈاکٹر عسوانی نے کیا کہا اقوض بِللہ بھی نہیں کہا یقین کے ساتھ صفحہ نمبر 20 اس کو بھی پھر آپ مان لو حد نہیں کرو گے نا کہ وفات کے چار دن پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمانی کی وجہ سے بہرانی کیفیت تاریح ہو سکتی ہے نعوذ باللہ نبی پر بہرانی کیفیت تاریح ہوئی تھی تو ہاں نے یہ پہلے سیغہ غلط لکھا پھر عمی بن آس پر بھی انظام لگایا پہلے سیغہ غلط لکھا پھر کجمہ بھی غلط دیا حالانکہ سنی مخبصین تو ہمیشہ سے اس کی بدا کرتے ہیں آئیں شیعوں کا یہ اعتراف تھا نے ڈاکٹر عثمانی نے پیش کر دیا اب جرا کے معنی کیے حالانکہ وہ تھا آجا ہاں تفصیل عذاب پرزم اور صفحہ نمبر بیس اس کے اندر یہ بات ڈاکٹر عثمانی نے بیان کیے اب یہاں ڈاکٹر عثمانی میں لگاؤں میں نے تو سوال پوچھا رہا یہ تو صاحب صاحب کہہ رہے گوہاری کے اپنی تاریح مٹی ڈاکٹر عثمانی کو کچھ نہیں بولیں گے مبارک بڑی کی مبارک بڑتی ہے ڈاکٹر عثمانی کی اس کو بھی مبارک بول دو گے کہتے ہیں فاپ میں سیر کر رہے گی فاپ موچسا ہے ہموالا نکھا لو فاپ موچسا ہے حسول صاحب کو لے گئے ادھر 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 میں نے بتایا ہے ارسیف مقدسہ ہو زمین پر دکھایا گیا ہے زمین پر سورہ مائدہ کی ایت نمبر اکیس بھی پڑی مخالی سے تو اکیس ہے مخالی سے اکیس بھی پڑی کہ ایت سے مقدسہ کیا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ موچسا ہے موچسا میں نے کہا فاپ موچسا ہوتا ہے اے موچسا ہے نا ہم وہاں کے ساتھ فاپ موچسا ہے جو لو موچسا ہے انہوں نے کہا تھا نا اب سنو تمہارے ڈاکٹر عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں حسابہ برزا صفحہ نمبر انیس کہتے ہیں نبی کے معجزہ کو معمول بنا کر اپنے عقیدے کے طرح میں پیش کرنا بلا کی جابب دستی ہے جابب دستی ہوتا ہے نہیں بلا کی جابب دستی ہے اللہ تعالی نے اس خواہر سلا کے کے ذریعے نبی سے اس طرح کو فاربر برزاقی عظاق بھی افتانیت کو صحابہ اکرام کے ذریعے میں مربوس کرا دیا یہ برزاقی عظاق تو ایک فلصفہ ہے کارکٹر عثمانی صاحب کا قرآن حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں دکھا سکو گے ایسی آیت میں جس میں یہ لکھاؤ نہ ایسی حدیث دکھا سکو گے جس میں یہ لکھاؤ کہ برزاق میں عذاب ہوتا ہے برزاق میں کبھی بھی نہیں دکھا سکو گے کبھی بھی نہیں بہتانے لگے یہ معجزہ ہے نا فاہ تو معجزہ کو پیش کرنا تو بڑی چالاتی ہے جابب دستی ہے مکاری ہے یعنی ہے فریمی ہے بقول دکٹر عثمانی صاحب اب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں موزہ بھی کہہ رہے ہیں پھر دلیل بھی بنا رہے ہیں اس کو موزہ تو دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کر سکتا لگتا ہے ڈاکٹر عثمانی کتاب میں بہت سے نہیں پڑی گیر ضروری ماتیں شروع کر دی گیر ضروری کہ جناب کھڑکا ہو جاتا ہے میں نے یہ کہا تھا یہ لکھو اس نے یہ کہا تھا یہ لکھو مام اصحب آتا جب بزراز میں چھوڑے ابھی عذابِ قبر کو ثابت عذابِ برزاق کو ثابت کرے عذابِ قبر کا انگار کے بجائے عذابِ قبر کو مانے حدیثوں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدہ عثمان قانا عثمان ازا وقف حرار قبر حتیر لہو دسکر جنہ والنا فرہ تکی و تکی منحانہ قبر پر کھڑے ہوئے عثمان رھوکے تھے بہت رھوکے تھے بہت اتنا رھوکے تھے فرمایا کہ آپ جندہ جانم کے دسکر پہلے لوگ اس پر کیور ہوتے ہیں فرمایا اس نہیں ہے کہ قبر پہلی منزل ہے لیکن کان کھڑے ہوگے فرمایا قبر پر عثمان نے قبر پر کھڑے ہوگے فرمایا قبر پر عثمان رضی اللہ نے کھڑے ہوگے فرمایا شہ حدیثیں ہوتی عذابِ قبر کی شہ حدیثیں ہوتا ہے عزیز کوئی بڑی ہے یہ عذابِ قبر کی نہیں ہے نعم عذاب القبر حقم کنگر الہ ادھر دیکھئے یہ عذاب القبر حقم قبر کا عذاب حق ہے قبر کونسی ہے سات آیات سات اٹھائیس حدیثیں اٹھائیس اٹھارہ بخائی کی دس ڈاکٹر عثمانی کی کتابوں سے مسلم عبدال بغیرہ کی اور دس ستا ڈاکٹر عثمانی کا پول میں کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کی بات آتی ہیں مردی کہتے ہیں مان لے تو فرمان ہو نا ڈاکٹر عثمانی یہیں قبر بتا رہے کتنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر عرضی قبر ہی ہوگی ہے کوئی اور نہیں ہوتی ہے اور نبیم ایک مقتصد نا جمعہ فرما گئے دعم عذاب القبر حقم ہاں ہاں عذاب قبر حق ہے یہ جو قبر عزیم عذاب ہوگا نا عذاب قبر باہر ہوگا یہ دعا سے لے ہوتا ہوں سات حدیثیں میں پڑھ چکا ہوں سلوہ آٹھ بھی حدیث آقا علیہ السلام کی ابن عبدالر سے مر بھی مخاری شریف کتاب البولو حدیث نمبر 216 کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا دو انسانوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا اپڑی کیس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ایک تو پشاپ سے نہیں بیٹھا تھا دوسرا کیونی کھایا کرتا تھا پھر آپ نے ایک شاہد منبائی ان کے قبر پر لگا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ لگا ہوگا کہ شاہد جب تک یہ خوشک نہ ہو ان پر عذاب میں کوئی تتفیف ہو جائے اللہ کے رسول نے قبر پر کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر پر کہا قبر پر ساتھ حدیثیں ہوگی ساتھ یہ نہیں آخری قبر قبر ہی ہماری ہوگی پہلی آخری تھی صحیح قانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو یہ پوری گفتگو کیے اس کے جو موضوع تھا وہ عذاب قبر یہ عذاب برزخ صدیق بھائی نے اس چیز کو جو ہے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یعقوب علی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میت کو عذاب دیا جائے گا بات وہی آیا تھی ہے کہ میت کو عذاب سے مراد وہی ہے کہ میت میں تو روی نہیں ہے میت میں تو ہیسی نہیں ہے اس کو تو عذاب برزخ نہیں دیا جا رہا ہے یعقوب علی تو یہی کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے کونسی قرآن و حدیث سے خلاف بات کی اب بات ہے کہ ڈاکٹر عثمانی انہوں نے کہا کہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ فرشتے قدموں کی چاپ سنتے ہیں اپنے ہی موقف کو انہوں نے جو ہے اس کے اگینس دوسرا خلاف موقف مانا ہے کہ چلو مان لیتے تو انہوں نے یہ مان لیا ہے الحمدللہ کہ فرشتوں کی قدموں کی چاپ سنتے ہیں بلکہ انسانوں کی نہیں اب انہوں نے لکھا ہے کہ بہرانی کیفیت کے نبی علیہ السلام پر بہرانی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں ان پر غشی تاری ہوئی ہے اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس وقت نہ لکھوائیں اگر یہ ڈاکٹر عثمانی پر اس معاملے میں نعاوذ باللہ اگر فطوہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ پہ نعاوذ باللہ پہلے فطوہ لگانا چاہئی تو عمر رضی اللہ عنہ سے ڈاکٹر عثمانی نہیں تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس وقت بہرانی کیفر میں مت لکھوائیں کیونکہ ایک غشی تاری ہو رہی ہے اس وقت شاید یہ ساید نہ لکھ سکیں شیعہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ عمر جو ہے کون ہوتے ہیں جب نبی جو ہے وسیعت کرنا چاہ رہے ہیں تو عمر کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے اور آج یہی بات ہمارے بھائی نے بھی کی ہے کہ عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے اب ملدب آپ نے یہی کہا ہے نا ڈاکٹر عثمانی نے بہرانی کیفر جو ذکر کیا ہے تو وہ آپ نے اس کو ڈاکٹر عثمانی نے اپنی بات تھوڑی کی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی انہوں نے اب بات کیا آ جاتی ہے کہ میں پوری پوری اس تقریر کے اندر بھائی سے یہ کی چیز طلب کرتا رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ دکھا دیں مجھے کہ کہاں عذاب ہوتا ہے یہ حدیث کے اندر پیش کرتے رہیں اور حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ عذاب ہوتا ہے اور عذاب کہاں ہوتا ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ برزخ میں ہوتا ہے اور برزخ جو ہے وہ میں نے پوری حدیث بھی پیش کر دیا ہے بخاری کی اس کے اندر انہوں نے پڑھ دی لیا ہے خود بھی یہ جانتے ہیں اس چیز کو باقی روئیں جسموں سے کب ملیں گی ازن نفوسو زویجت سورہ تکلیر بتاتی ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا جب جو ہے قیامت برپا کی جائے گی جب قیامت برپا کی جائے گی کب کہ ازن شمسو قویرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا جب پارے بے نور ہو جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے جب جو ہے اوٹھنیاں اپنے حمل گرا دیں گے جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے جب دریا آگ ہو جائیں گے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے رب کائنات کہ اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا یہ زمین لیویل کر دی جائے گی ساپ کچھ جو ہے اللہ کی یہ جتنی بھی تخلیق ہے اس کو لپیٹا جائے گا آسمانوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا سورج بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو مالک فرما رہا ہے کہ اس وقت ازن نفوزو زوہی جد اس وقت جو ہے یہ روحیں اپنے جسموں سے ملائی جائیں گی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے جب سور میں پھوک مارا جائے گا تو اس کے بعد چالیس کا وقت آئے ابو رہا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے چالیس دن ہیں چالیس سالیں پھر اس کے بعد سور میں پھوک مارا جائے گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جو ہے اس طرح سے اگو گے جس طرح سے سبزہ اگتا ہے تو یہ جب وہ جسم اگ کے آ جائیں گے اس میں اللہ توارک و تعالیٰ ان روحوں کو لٹا دے گا پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اللہ ان سے حساب کتاب کرے گا اس کے درمیان کا میں نے پہلے آپ کو حدیث کے لفظ پیش کی ہیں بخاری کی حدیث جو ہے کہ یفعل بہی الہ یوم القیامہ یفعل بہی الہ یوم القیامہ کہ یہ چیز جو ہے ان کے ساتھ قیامت تک رہے گی اور قیامت تک کہ کہاں رہے گی ظاہرے کے برزق میں رہے گی اس قبر کے اندر رہ نہیں سکتی اور اللہ تبارک و تعالی میں یہ بات بالکل واضح کر دیا ہے کہ کہ ہم اسی طرح سے جو ہے ان مردوں کو جو ہے زمین سے باہر نکالیں گے تو مردوں کو زمین سے باہر نکالنے کا مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان مردوں کو نکالے گا جن کو ابھی انہوں نے موت سے ہمکرار کیا ہے وہ مردیں نہیں نکلیں گے جو پہلے سے ہی جو ہے باشاوروں وہ مردنی نکلیں چلیں اکول خوالی آزا استغراللہ حریبا لکن ایمان قبر میں سنے اب یہ کہتے ہیں کہ جی برزخ میں سننے جوتوں کی چاپ میں نے کہا چلیے مان لیے اس کا مطلب ہوگا ہے میں مانتا کہ انہوں اللہ فرد بل خمیر تنظل چلی مان لیجئے کہ جوتوں کی چاپ دی فرشتوں کی صحیح لیکن سنا تو مردے نے تو انہوں نے منیلیر پہ فتوہ لگا اور ڈاکٹر عثمانی پہ انہوں نے نہیں لگا ہے اپنے تحرلیر پہ داکٹر عثمانی نے بیان کیا جو تو زیادہ زیادہ منیلیر نے بیان کیا لیکن کیانی اوالہ نہیں لکھائے انہوں نے تو وہ کیا دے گا ایمان جو ڈاکٹر عثمانی بتا ہے اس کا منہ ایمان اور جو نبی بتا ہے اس کا منہ کہت شرط سبحان اللہ آپ کا زبردست ایمان ہے کہتے ہیں عمر نے کہا تھا کہ بورانی کیفیت میں استغفراللہ سمستغفراللہ سمستغفراللہ عمر نے کب کہا تھا انہوں نے تو عربی میں کہا تھا بورانی کیفیت تو اردوں کا لفظ ہے جو انہوں نے عربی لفظ کہا تھا اس کا مطلب بورانی کے بنتا ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں ہے اب کہتے ہیں عذاب کہاں ہوتا ہے قرآن بتا رہا ہے برزف میں ہوتا ہے عذاب کہاں ہوتا ہے قرآن بتا رہا ہے برزف میں ہوتا ہے کہاں بتا رہا ہے کہاں قرآن بتا رہا ہے کہاں بتا رہا ہے بیائی پڑی اللہ بھی قسم اگر قرآن پر یہ سچ بولا ہے آپ نے آج نہیں کل نہیں جب تک میں زندہ ہوں جب تک آپ زندہ ہیں لا کر دکھائیے گا وہ آیت جس میں قرآن بتاتا ہے کہ عذاب برزخ میں ہوتا ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے اچھا آپ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ برزخی میں ہوگا ظاہر ہے کہاں سے ظاہر ہے کہاں سے آپ کے خیال سے ظاہر ہے ٹھیک ہے آپ کا خیال ہم نہیں مانتے حدیث ہے نہیں یہ مرزا قادیانی سے لائے مرزا قادیانی سے یہ اس کی شیطانی خزائن جس کو وہ کہتے ہیں روحانی خزائن جل نمبر دس صفحہ نمبر چار سو پانچ کہتے ہیں موت موسو اندلائل سے یہ واضح ہو گئے کہ روح کے افعالے کاملہ صاحب رونے کے لئے اسلامی حصول پر اسے جسم کے رفعات روح کے ساتھ نہیں اگر موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے علب ہوتا ہے ہر روح کو کس قدر اپنے عمال کے مزید چھوئے کہ جسم ملتا ہے ڈاکٹر عثمانی نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد گرز یہ جسم عمال کی گفیت سے ملتا ہے یہی حالہ میں برزا کے نیکوبت کی جزاگہ موجب ہوتا ہے اس میں میں سائے میں تجربہ موجب پتا ہے یہ دکھ قادیانی نے کہا ہے قابیانی نے اب سنو میرے آقا نے کیا آقا ہے یہ قادیانی نے کہا ڈاکٹر عثمانی نے کہا ہے اللہ کے حسول علیہ کا کہتے ہیں ازن نفوس سوی جن کہ قیامت کے دن روح لٹائی جائے گی قیامت کے دن اب سنو سنو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو فرماتے ہیں المید تحضر المید تحضرہ الملائکہ فیذا کان الرجل فالحا قالو اخرجی کہ جب بیت نیک ہوتی ہے پر اس میں اس کے پاس آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ روح تیوہ کی طرح نکل جس سے تیب نابر اس طرح سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فَيُرْسِلُ بِحِی بِحَمِيَ السَّمَا روح کو عصمان سے بیجا جاتا ہے سُمَّ تَسْيُرُ الْقَبْر پھر روح قبر میں آتی ہے یہ آقا نے فرمایا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دیالتا دوبارہ مستدر کے حاکم میرے ہاتھ میں مستدر کے حاکم میرے ہاتھ میں جلد نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر جنابے والا سنتیس ہے اس کے اندر یہ طویل حدیث ہے اس کے اندر ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَعُدْ دُرُحُوا الْا جَسَدِهِ فَتَعْتِهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَبُولُنَ مَنْ رَبُّ روح لٹائی جاتی ہے یہ آقا علیہ وسلم کا فرما مستدر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر امام حاکم کی صحیح مستدر کے حاکم امام حاکم کہتے ہیں صحیح کی شرط پر ہے یہ بھی صحیح کی شرط پر اور امام دابی نے بھی ان کی اس بات سے موقع کی خاموشی طرف میں کچھ نہیں کہا دار المعفر بیروت لبدان کی چھتی ہوئی میرے بھائیوں آپ نے یہ ساری گفتبوں سنی ساری گفتبیں آقا نے فرما جی یہ کبر میں رو لٹائی جاتی ہے لیکن ریتا وہ مرتا ہے رہتا ایک منٹ نہیں آگا منٹ بھی نہیں اب سنیں میں نے پوچھا برزق کہا ہے حوالہ نہیں آیا میں نے پوچھا کہ برزقی جسم کہا ہے حوالہ نہیں آیا میں نے پوچھا برزقی عصاب کہا ہے حوالہ نہیں آیا میں نے کہا برزق کی جگہ پر حوالہ نہیں آیا پھر انہوں نے کوئی گبر میں ملی میں نے حوالہ دے دیا کہ ملی ہے تو یہ نلیل ہے انہوں نے شودہ کو جسم دیا جاتا ہے حوالہ نہیں آیا میں نے جو فن تیرن کی وحاد کی کہ جو تینے میں نے پیٹ کو گئے اس کے بعد جنابِ وحادہ زمین امی المنیر کا حوالہ نہیں آیا میں نے کہا ام الممنین نے کہاں کہا ہے کہ میں حدیث کی کمی قرآن سے کمی نہیں آیا عرض مقدس کا جواب نہیں آیا برزر کی دلیل نہیں آئی ترجمة نانسي قنقر